بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں میں نے مینیو کارٹ پر لکھ دی ہوئی ہیں ہاف ٹی سپون کے حساب سے تمام چیزیں ڈالیں گے ریڈ چلی پاودر حلدی کیومن سیڈ کورینڈر پاودر چند کھڑے مسالے ہیں یہاں پر یہ میں نے مینیو کارٹ پر لکھ دیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ایک پیاس تین ٹیماتر دو گرین چلیز اور ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ساری چیزیں ہم یوں ایک برتن میں اکٹھے ہی ساری ڈال دیں گے دال ڈال دی ہے سب سے پہلے مسالے ڈال دیں گے یہاں پر باقی جو ہماری چیزیں تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہیں پیاس ٹیماتر لیسن ادر کا پیسٹ اور ہری میرچ ایک سے ڈیر لیٹر پانی ڈالیں گے دال کو چونکہ اچھے طریقے سے ہمیں بلکل نرم بنانا ہے تھوڑی میش بھی کریں گے تو اس لیے ہمیں زیادہ پانی ڈالیں گے تاکہ دال اچھے طریقے سے پک جائے کیونکہ دال چنہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں زیادہ پانی ڈالنا پڑے گا چولے پہ ہم نے اس طرح سے برتن کو رکھ دیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا تھوڑا فوکس کر دوں جی اس کو کور کر دیں گے تھرٹی منٹس کے لیے تو چلی تھرٹی منٹس گزر چکے ہیں یہاں پر دال اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کا اس طرح سے ٹیکسٹ بن گیا ہے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پروپر گل چکی ہوئی ہے تھوڑا سا ایک سائٹ سے دبا لیں گے دبا کے اس کو چیک کر لیں گے جی بالکل اچھے طریقے سے دال بہترین گل چکی ہوئی ہے اب یوں چمچ ہلاتے ہوئے تھوڑا سا اس دال کو تھوڑی تھوڑی کہیں سے میش کر دیں گے اس سے گریوی اچھی بنے گی تو یہاں پر ہم اس کا تڑکہ بنا لیتے ہیں آئل لیا ہے ہاف کپ اس کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے اس کو ہم نے اچھا سا اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہمارا گارلک ہے یہ سلائس کر کے رکھا ہوا تھا ہمیں وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو بھی براؤن کریں گے یہاں پر ادرک جو سلائس تھے جولین کٹنگ میں وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ ساری چیزیں ایکویلی براؤن ہو جائیں تو اب اس ٹیچ پر ہمیں آکے جو ہمارے پاس ڈڈ چلی ہیں چار ادد یہ ہم ڈال دیتے ہیں ہری مرچ وہ ہم نے ڈال دیئے ہیں یہاں پر کری پتہ ہے فریش یہ میں نے ڈال دیئے ہیں بہت چیزو لے کے آئے گا یہاں پر زیرہ کمن سیٹ یہ تقریباً ایک ٹی سپون یہ بھی ہم نے ڈال دیئے ہیں اسے فیبر بہت اچھا بنے گا یہ ہم اس کو کڑکڑا لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ دال میں اس کو آئیڈ کر لیں چلیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو ڈھکنا ضرور ہے ورنہ اس کا جو ایرومہ ہے وہ سارا ایوپوریٹ ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے تھوڑی سی دال واپس فرائنگ پین میں ڈالیں گے تاکہ باقی بھی چیزیں اس کے اندر مکس ہو جائیں تو یہاں پر تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال رہوں یہ آپشنل ہے آپ اس کو سٹیپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور اچھا ہوتا ہے کسوری میتھی ڈالیں تھوڑا سا مسلیں اور اس کو ڈال دیں چلیں جناب تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیا تھا تاکہ ساری چیزوں کا فلیور اچھے سے مکس ہو جائے اس میں پلیٹر پر نال لیتے ہیں تو چلیں جناب زبردست ہم نے ہری میرچ اور دھنیا کے ساتھ اس کو گارنش کیا ہے زبردست لکھ ہے یہ ڈھابا سٹائل میں جیسے اکثر آپ کو ڈھابا وغیرہ پہ ہوتلز پہ یہ دال ملتی ہے اس کو تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کر دیں کومنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ